اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ جناب کا میں صرف کاشف رشید کاشف رشید کھانے وال چھوٹی سے کاشف بھائی خیریت سے آنا ہوا ہمارے پاس جی بھائی 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 ایک چھوٹی سے خدمت گریہ آزر ہوئے ہمارے پاس ہمارے پاہر خدمت گریہ واشنگ پاورٹ کون پاس خدمت گریہ میں جو مرتين ہے دو eersteification اگریڈ اور بیрист اگریڈ اگریڈ بھی کسٹی اگریڈ پر کی یقید یکی کوٹسکے کسٹی میں بی zgریڈ beste 8 وkatے نقابی کرنی ایک والیٹی میں کام کرتے ہیں فارمولیشن کیا ہے ایک والیٹی میں فارمولیشن ابھی آپ کے سامنے بنائے دیتے ہیں انشاءاللہ آپ اس کی ویڈیو آپ کی چیک کریں تقریباً سوڈا ایش کتنا ڈھار ہے یہ ہے 3 کےجی سوڈا جی اس میں ہم 3 کلو نمک ایڈ کرتے ہیں سالٹ جی جی پھن سالٹ جی ٹھیک ہے ایک کےجی جی اس میں سلفونک ایسڈ اور سو گرام ایسڈیس پاوڈر ہی اس کرتے ہیں سوڈیم لارک سلتے ہیں اس کے علاوہ کاسٹک لائی کاسٹک لائی ہم ڈالتے ہیں 50% کے ساب سے 400 گرام پر کے دیتے ہیں یہ 50% مسک نہ سمجھا ہے 50% کی سبوہ ہے اس میں جب کاسٹک ایک کےجی کاسٹک کی اس کے ساتھ ایک کلو پانی اس میں ایڈ کر کے اس کی لائی بنائے جاتی ہے ٹھیک ہے ایک کےجی کاسٹک اور ایک کےجی وارٹر اس میں ڈال گیا اس کی لائی بن جائے گی وہ پھر 400 گرام اس میں یوز کرتے ہیں یعنی کہ وہ 50% پر آگے 100% پر نید ہے وہ آپ 400 گرام ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر یعنی کہ 3 کلو گرام سوٹا ایش 3 کلو گرام رفائن سالٹ 400 گرام کاسٹک لائی 1 کلو گرام سیلیفیوننگ ایسٹ اور تقریباً 100 گرام سوڈیم لارک سلیفیت یہ تکریباً ٹوٹل مکسر بن جاتا ہے 7 kg پلس ہو جاتا ہے تقریباً 7 کلو 500 گرام یعنی کہ ساڑ 7 کلو گرام کی کاسٹ یہ کرتا ہے ایک بیج ہم اس کا بناتے ہیں 7 8 kg کا جو بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ جی کاش بھائی سٹیپ 1 کیا ہے اپنا جی بھائی سب سے پہلے ہم اس کیلو کریں گے اس کو 3 کلو سوڈا ایش سوڈا ایش سوڈا ایش 3 کلو سوڈا ایش 2 کولٹیاں آرہی ہیں ایک اولمپیا ہے اور ایک آئی سی آئی ہے زیادہ تر لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں آئی سی آئی میں آئی سوڈا ایش یوز کرتا ہوں بیسٹ 3 کلو گرام سوڈا ایش ہو گیا یہ 3 کلو گرام سوڈا ایش مکمل ویٹ ہو گیا 6 کلو گرام یعنی 6 کلو اب اس کے اندر کیا آئی کرنے والے ہیں کچھ رنگین دانا کلر کے لیے ایک خوبصورتی کے لیے ہم ڈالتے ہیں اس پر ویسے بھی یہ کپڑوں میں چمک بیدا کرتا ہے تکریباً تکریباً کوئی سے گرام تکریباً تکریباً مشین میں اس کا مشین میں ڈال دیں 3 کلو گرام سوڈا 3 کلو رفائن ڈمک اور پچھ دانے رنگین نین سپورٹر گرین ریڈ اور بلیو کلر اللہ کیلو کیلو بھائی کے اندر ہی ایڈ کر دیتے ہیں آپ نیوٹل کرتے ہیں سیل ڈال جی بلکل اس کو نیوٹل کیا اید اید بھائی نیوٹل کس طرح کرتے ہیں اس کی فارمگریشن تیار کر لیں آپ ایک کلو گرام سیل فیون گے سٹ اور تقریباً دو سو گرام دو سو گرام اس میں پانی کشبہ اس کا فائدہ کیا ہے نیوٹل کرنے کے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا کلر ڈال نہیں ہوتا واشنگ پاورڈر کلر ڈال نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ ہاتھوں کا ڈیمیج نکاتا سکین کو ڈیمیج نکاتا ایسیڈ یعنی کہ اس کے اندر جو ایسیڈ کی مقدار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جی ایسیڈیٹی اس کی کم ہو جاتی ہے اور یہ آپ الہدہ سے بنا کے آئے ہیں یہ کاسٹکلی ہے یہ چار سو گرام آپ نے کہا تھا پارمولیشن جیسا ہے یہ چار سو گرام ڈالی جائیں گے اس میں ہمارا سمان جو ہے میں یہ کرکا رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب مکشنگ پاسس کرو کر رہے ہیں یہ مکمل سمان جو انگریڈینز ہیں اس کا ٹوٹل بزن تقیباً سات کلو پانچھو گرام ہے جی جی بلکل سات کلو پانچھو گرام ہے سات اشاری پانچھو گرام ہے بسم اللہ گریز شروع شروع ملک لہی پہلے اٹھارے ہیں کاشر بھائی یہ کیا چیز ہے یہ بھائی سلس ہے سوڈیم لارک سلکیٹ کون سے میڈ اسمال کرتے ہیں اس میں چائنا میڈ ہے چائنا میڈ اسا ہوتا ہے چائنا میڈی اسمال تقریباً سو گرام ہم نے سوڈیم لارک سلکیٹ اس کے اندر ایڈزار کیا سوڈیم لارک سلکیٹ سوڈیم لارک سلکیٹ کاشر بھائی کولٹی کیا آپ رکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسی کولٹی ہے میرے پاس ہوئی جو کولٹی ہے سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکل فائن اس میں کھوٹلی وغیرہ کشکیات دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں جو نینسا کلر دانے ڈالے ہیں وہ بھی بلکل نظر آرہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ زیادہ بہت کاشر بھائی وہ یہ واشنگ پورٹر یہ آپ کہاں پہ سپلائی کرتے ہیں سٹی ایریا کیا سٹی ایریا میں سٹی ایریا میں سٹی ایریا میں اچھا رجال دیتا ہے جہاں پہ کھارا پانی ہو وہاں پہ کیا چیز آپ اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں یہ کھارا پانی میں بہت زیادہ اچھا ڈال جاتا ہے کیونکہ کھارا پانی کے لئے لوگ زیادہ ٹی ایس پی ایڈ کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ ہی ایس کرتا ہوں اور یہ زیادہ پسند کرتا ہے آپ یہ کہتا ہے کہ شیل پلین نہیں آئی سٹی ایور نیوٹل کرنے میں کچھ ریزیلٹ بہتر ہوئے اچھا یہ آپ پیکنگ میں کام کر رہے ہیں میں کھلا کھلے بناتے ہیں اس کی پرائز کیا رکھتے ہیں میں اپنے پروفل رکھے چار ہزار بیگا بیک سکسٹی فائف روپیز تقریباً پاسٹ کرتا ہے تقریباً پانچ روپے خرچہ آجاتا ہے کچھ بنوائی پر اور پٹرول کا خرچہ بھی ہے کیونکہ میں نے ایک اور آئیڈیا سوچایا کیونکہ میرے پاس ایک آلٹی آئی تھی تو وہ سروس پمپ پہ بہت زیادہ واشنگ پورڈ رسپلائی کرتے ہیں سروس پمپ اور مہر جہال پہ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی بلکل اس کے لئے بھی میرے پاس ریسپی ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو بنا کے دکھا دیں گے وہ بھی بناتے ہیں اچھا آپ کا کیا اس کی کلپلیشن ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ مارکیٹ میں کل لیتے ہیں ایک ہفتہ پر ڈے جو ہے میرے دو بیگ نکل جاتے ہیں پر ڈے ایک بیگ یعنی پچاس کے جی کا سو کے جی پر ڈے نکل جاتے ہیں اگر ایسے کلکلیشن کیا جائے تو ایک ہفتے کا تقیبہ سانسو کے جا آپ واشنگ پورڈ رسپلائی بلکل ایک گریٹ جو ہے جو بی گریٹ ہے وہ والا کتنا اس کی ڈمانٹ تھوڑی کام ہوتی ہے کیونکہ ایک اور سوال یہ ہے کہ اب تو جو ٹرینڈ ہے لوگوں کا وہ پیکنگ پہ آگیا ہے تو پیکنگ کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے کیونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ اچھا خاصا مارکی بہت جلد پیکنگ پہ سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آئی کہ انشاءاللہ پیکنگ پہ سٹارٹ ہوگی اپنے نام سے یعنی شروعات میں کیا آپ کا قیدشن تھی کہ جب آپ نے شروع سے یہ کام کھرو کیا تھا تو وہاں پہ پہلے ایوریج کے آت نہیں تھی واشنگ پورڈر کی پہلے تو یہ ہی تھا کہ سیمپلز بنا بنا کے فیملیز کو دیئے چیک کروائے گئے تھے ان میں سے جو ریزرٹ فائنل ہوا ہے اس کو دوبارہ بنا بنا کے مارکیٹ میں بھی چیک کروائے گئے بہرحال یہ ملہ جلہ ریسپونس تھا مارکیٹ کا بھی انشاءاللہ میند کرتے ہیں انشاءاللہ اور بہتری آتی گئے سو کجی پر ڈیر پہ آپ کی جو ریٹیل ہے اس پہ کتنا عرصہ لگ گیا سو کجی پہ آتی ہے مجھے تقریبا سات سے آٹھ مانت سات سے آٹھ ماہ لگ گیا اگر پیکنگ میں کوئی اگر دکاندار آپ سے دیمان بھی کرتا ہے تو پھر اس کے لئے آپ نے کیا سلوشن نکالا وہ ابھی انشاءاللہ اس کا پروسس میں ہے انشاءاللہ اس کی پیکنگ سٹارٹ کریں گے پھر کنجیومر سے انشاءاللہ ٹچ بھی رہیں گے اگر کوئی دوست آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ موسٹ ویلکم بھائی جانب کیسے وہ ڈیمانڈ کریں گے انشاءاللہ اس کو سپلائی دیں اپنا وٹس اپ نمبر یا فون نمبر میرا کونٹیکٹ نمبر ہے 032 976 1886 0300 032 032 976 976 1886 شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ